موسیقی 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 آج بھی خاتون اسی جذبے سے آکے بڑھ رہی ہے بلکل آج کی خاتون بھی اسی جذبے سے بڑھ رہی ہے اور دیکھیں آپ ہر فیلڈ میں خواتین موجود ہیں ان کی اتنی کانٹریبیوشن ہے تو آن دے لارج پاکستان کی خواتین جو ہیں وہ بلکل کام کی پاکستان کی ترقی کے لیے مردوں کی شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں اور انشاءاللہ آگے سے آگے جائیں گے آج آپ دیکھیں لڑکیاں ہر فیلڈ میں ہیں ہماری منسٹر خاتون ہے اس کے علاوہ پرائم منسٹر پاکستان کی خاتون رہی ہے کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے آرمی میں دیکھ لیں ایئر فورس میں دیکھ لیں جہاں ہر جگہ لڑکیاں موجود ہیں اور وہ اپنا they are doing their best and they are contributing to the welfare of the country and they will continue to do so کیا میں پاکستان کے لیے ہم نے قربانیاں دی اب اس تقاہ میں پاکستان کی بات ہے کیا کہیں گے 23 مارش اس حوالے سے بہت اہم دن ہے کہ ہم اس دن اپنی celebration کرتے ہیں اپنے ملک کی resolution جو ہے اس کی celebration کرتے ہیں اور اس پاکستان کو بنانے کے لیے بہت قربانیاں دی گئی ہیں اور اس کو بچانے کے لیے بھی بہت ساری قربانیاں دی جا رہی ہیں ان قربانیوں کا سلطہ جاری رہے گا اور ہمشہ پاکستان زندہ رہے گا پاکستان زندہ بارا پاکستان کے لیے خواتین نے جو کردار آدھا کیا موتمہ فاطمہ جناہ نے جس طرح کیام پاکستان میں کردار کیا آج اس تقاہ میں پاکستان میں خواتین تو اس طرح کردار ہے دیکھوئی ہے جی اورٹیں بہت چڑھ کے ہر سیلڈ میں بہت حصہ لیتی ہے اور ان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے جوگ در جوگ اس میں آ رہے ہیں اب گورمن ایمپاورمنٹ میں جس طرح کام ہو رہے ہیں اور پالیٹیکس میں لے کے تعلیمی میں ہر شعبے میں اس طرح ان کا نمائع کارکتگی دکھا رہے ہیں اور بہت جوش ہے اور یہ یہاں کی عورت ہی ہے جس نے اس کو اور زیادہ پوموٹ کرتی ہیں اور ہم پاکستان کے لیے اپنا پورا جوش اور زلولے کے ساتھ ہم سارے کام کریں گے تو عورتوں کا بہت بڑا رول ہے اس میں استقام پاکستان اور مزریہ پاکستان اسی کے ساتھ سیام پاکستان یہ تمام مراحل جو ہیں وہاں پہ صحافت کا اہم رول ہے صحافت کے رول کو ماضی میں کیسے دیکھتے ہیں آج کی صحافت کو کیسے دیکھتے ہیں استقام پاکستان کی حوالے سے پوری قوم جو ہے بڑے جوش جذبے سے اس دن کو منا رہی ہے اور اگر ہم ماضی کی بات کریں تو اس میں جتنے بڑے نام ہیں مولانا محمد علی جہور اور بھی بہت سارے نام ایسے آتے ہیں جنہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے زفر علی خان ان کا کردار اگر دیکھیں تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ہماری جو نئی یوت ہے اور ہم ابھی جو لوگ میڈیا میں کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ہے لیکن پھر بھی میڈیا جہاں تک اپنا پوزیٹیو رول کے دار ادا کر سکتا ہے وہ کر رہے ہیں اور اب بیسک مقصد یہی ہے کہ مختلف چینلز جو ہیں ہمارے سٹیٹ میڈیا سمیت باقی چینلز بھی جو ہیں ان کا مقصد یہی ہے کہ پوری قوم کو ایسے دنوں پر خاص کر جو ہے وہ جذبہ حبلوطنی جو ایسی چیز ہے جو مٹنے والا نہیں ہے لیکن ایسے دنوں میں جب ہم خوبصورت ٹرانسمیشن کے ذریعے لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ کتے خوبصورت انداز سے پوری قوم یہ دن منا رہی ہے تو وہ جذبہ حبلوطنی جو ہے وہ ایک دم اور زیادہ نکھر کر نہائیت خوبصورتی جو سے سامنے آتا ہے اور بچے نوجوان خواتین کوئی بھی جو ہے وہ اس دن پر پیچھے نہیں ہوتا بھرپور طریقے سے جو ہے 23 مارچ کی طرح باقی اپنے جتنے بھی قومی دنوں ان کو خوبصورت انداز سے مناتے ہیں اور اس میں میڈیا کا کردار جو ہے وہ کسی طور پر بھی کم نہیں ہے چاہے اس میں خواتین برکر ہوں میل ہوں ریپورٹر ہوں کیمرا مین ہوں جو بھی ہوں ہر دپارٹمنٹ جو ہے اس کا کردار جو ہے وہ قابل ستائش ہے لیکن اس کے ساتھ میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ 23 مارچ یہ 14 گستے جو بھی اتنے ہمارے قومی تاریخ دن ہیں ان پر صرف ایک دن نہیں بلکہ تمہان سال جو ہے وہ پوری قوم کو اکٹھے ہو کے یکجہ ہو کے اس کے کام کرنا چاہیے تاکہ پوری دنیا میں یہ میسیج جائے کہ پاکستانی قوم کتنی محتید ہے اور ہر پوزیٹیو وے میں اور ہر ایسے موقع پر وہ شانہ بشانہ اور قدم ایک ساتھ چلتی ہے قیام پاکستان کے لئے لاکھوں قربانیاں ڈی تھی آج بھی اسی استقام پاکستان کے لئے کام کیے جا رہا ہے آپ جب قیام پاکستان میں اپنے اباؤ اجداد کی قربانیوں کو دیکھتے ہیں اور آج پاکستان آپ کے پاس ہے اس کے استقام کے لئے کام کرنا ہے جیسے ہو کرتے ہیں کسی طرح کا جزتہ آج ہے اگر نہیں تو کیوں الحمدللہ بلکل حضرت الحمدللہ اس وقت تعلیم کام تھی لیکن اویرنیس تھی آج تعلیم زیادہ ہے اویرنیس کام ہے لیکن الحمدللہ یہ ضربِ عزب میں ہماری فوج نے سیول اداروں نے دشتگردوں کو جو شکاست دی ہے اس ملک کو بچانے کے لئے کیونکہ یہ ملک جو ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں ایک محمد ہے ملی ہے جس رمضان المبارک کے آخری اشرح میں ملی تھی اور پاکستان کا بننا ایک اتفاق نہیں ہے اس کے بارے میں میرا یقین ہے کہ یہ موجزات کا تسلزل ہے جو پاکستان کی شکل میں ہمیں ملائے نظریہ پہ بات ہو رہی ہے آج کا تیچر آنے والی نسل کو یہ منتقل کر رہا ہے یہ سوچ یہ علم کہ نظریہ پاکستان حضرت علامہ اقبال نے پیش کیا قائد عظم محمد علی جناہ نے اس کی تکمیل کی اور آج کی یہ نئی نسل جو ہے وہ پاکستان کی حفاظت کرے گی اور اس کو پہلے سے زیادہ مضبوط بنائے گی میں آج کی نئی نسل کو میں کچھ کنویے ہو رہا ہے پاکستان کی حفاظت جی بالکل آج کی نئی نسل کے لیے تاریخ کی تاریخ کے واقعات کو غور و فکر سے دیکھنا اور قائد عظم کی سپیچیں جو انہوں نے کول اقوال کہے ان پر نظر کرنے کی بہت ضرورت ہے اس وجہ سے دیمپ نے اس ایسیبیشن کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے اگر آپ اس کے کیپشنز کو دیکھیں گے تو ہم نے جو قائد عظم کی کوٹس ہیں ان کو امفرسائز کیا ہے اور اگر بچے ان کو پڑھیں گے تو ان کو وہ میسیج ملے گا جو قائد عظم محمد علی جنا نے اپنی تکاریر کے ذریعے مسلم سٹوڈنٹس اس وقت کی مسلم سٹوڈنٹس کو پہنچائے ہیں تو میں ان کو یہی ارچ کر رہی ہوں کہ آپ نہ صرف تحریک پاکستان کے جو لیڈرز ہیں لائک قائد عظم محمد علی جنا ان کی طرف توجہ دیں بلکہ یہ جو ہم نے پورا کورنر بنایا ہے یہ تحریک پاکستان کے فریڈم آئیکنز ہیں وہ لیڈرز ہیں جنہوں نے قلید ہی کردار ادا کیا یہی میسیج دین ہے ہر ٹیچر نے جو ملک کے اندر ملک سے باہر یہاں پہ بھی بیٹا ہے اپنے ملک کی آفادیت اہمیت اور استقام کے حوالے سے آنے والی نسلوں کو باخبر کریں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف آپ بیڈلیز میں جائیں گے تو آپ کو ساری قیام پاکستان کے حوالے سے تصاویر بھی ملیں گے دسکشن ہو رہی ہے صحافی بھی یہاں پہ موجود ہے صدیق انگر صاحب آپ اس مومن کو کیسے دیکھتے ہیں کہ قیام پاکستان کی یہ جو کاوش تھی آج استقام پاکستان کی ضرورت ہے آپ اس کو کیسے بھی جی بلکل آج جتنی ضرورت استقام پاکستان کی آج ہے شاید اس سے پہلے نہیں تھی اور اس کے لیے جس سطح پر بھی جو بھی شخص کوئی کام کر رہا ہے اسے اپریشیت کرنا چاہئے بالخصوص وزارت اطلاعات نے جو یہ آج یہاں ایکزیبیشن کی ہے فوٹو یہاں بڑے پیارے قید اعظم رحمت اللہ علیہ اللہم اکبار رحمت اللہ علیہ اور یہ جو قیام پاکستان کے حوالے سے یہاں پر بڑی زبردست تصویریں یہاں پر جو نمیش ہے میں تو دیکھ کر حیران بھی ہو رہا ہوں اور خوش بھی ہو رہا ہوں کہ وزارت اطلاعات نے اتنا بڑا ایک قدم اٹھایا اور یہ میرے خیال میں یہاں اسلامباد کے علاوہ لاہور کراچی کوئٹا اور پشاور گرگل بردستان اور آزاد کشمیر میں بھی یہ اس قسم کی ایکزیبیشن ہونی چاہئے ایکزیبیشن ہونی چاہئے میں اگر ہم قیام پاکستان میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ خواتین کا ایک اہم کردار تھا آج پھر اسی کردار کی ضرورت ہے کہ نئی نسل کو اور بالخصوص بچیوں کو اس قیام پاکستان کی کاوشوں سے قربانیوں سے آدھا کیا جائے ایسا ہو رہا ہے جی بلکل آج جو ہے اتنی ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ شدید ضرورت ہے چونکہ ہمیں اپنے شاندار ماضی کو ساتھ لے اس کو یاد رکھتے ہوئے اور فیوچپ کی طرف بڑھنا ہے اور جب تک ہم پہلے ماضی کو ہائی لائٹ کریں گے اور اس کی روشنی میں پھر آج کل جو کچھ ہم کر رہے ہیں مختلف جگہوں پہ پاکستان جس طرح آگے پروگریس کر رہا ہے جس طرح پاکستان جو ہے وہ گوادر پورٹ کی وجہ سے جو ہے وہ پورے سنچل ایشیا سے اور میڈل ایس سے جو ہے وہ جو ہے پوری اس کا جو ہے کنیکشن بن رہا ہے تو خواتین کا رول جو ہے وہ قیام پاکستان کے حوالے سے اور آج کا جو دور ہے اس حوالے سے بہت اہم ہے اور ان پہ ذمہ داری پہلے سے بڑھ گئی ہے خواتین کا رول بھی مختلف شعبوں میں پہلے سے بڑھ گیا ہے اور ان کو جو ہے مکل کام کرنا چاہیے اور دوسری بات میں یہ کہوں گی کہ یہ جو ایگزیبیشن ہے یہ اب ہمیں اپنے کونسپٹ کو چینج کرنا پڑے گا میٹرو پولیس کراچی لاہور کوئٹا اور اسلام آباد سے ہٹ کر ہمیں جو ہمارے بی اور سی کٹیگری کے شہر ہیں پورے پاکستان میں ہمیں اپنی ایگزیبیشنز کو اپنی اچھیوپنٹس کو وہاں تک لے جانا چاہیے خود لے جانا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے تاکہ وہاں کے جو لوگ ہیں ان کی ہم دور سٹیپ پہ لے جائیں تاکہ ان کی تعلیم اور اویرنیس میں اضافہ ہو جب تک ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر ہم اپنی جو ترقی ہے اپنے خیالات ہیں یا اپنی کابشے ہیں اس کو ہم صرف اور صرف چند شہروں تک محدود کر رہے ہیں آج جو ضرورت ہے وہ یہ ضرورت ہے کہ ہم گریڈ بی اور گریڈ سی کے لیول پر پورے پاکستان میں ہم اپنی تمام اٹھیپنٹ کو پھلائیں اور وہاں سے ہم آئیڈیاز لیں وہاں سے ہم نئی نسل کے جو کہ نئے لوگ ہیں جو کہ کلیاں جو اب مطلب پاکستان میں پاکستان کی ترقی میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتی ہیں اور تاکہ ان کو ایک راستہ ملے ان کو ایک ڈریکشن ملے 23 مارچ تجدید اہت کا دن وہ دن جب ہم نے پاکستان کے لیے قرارداد پیش کی تھی ناظرین یہ سچ ہے کہ پاکستان اسی وقت وجود میں آ گیا تھا جب پاکستان کا نظریہ پیش کیا گیا حضرت علام اقبال نے پاکستان کا نظریہ پیش کیا حضرت قائد عاظم نے اسے تکمیل کی شکل دی پاکستان 23 مارچ 1940 کی قرارداد کے مطابق وجود میں آ گیا تھا پھر کاوش ہوئی ایک لمبی کاوش قربانیوں کی ایک بڑی داستان ہے اور 14 اگست 1947 کو نے اپنا آزاد وطن حاصل کیا لیکن دیکھنا یہ ہے 14 اگست 1947 اور آج ہم کھڑے ہیں 2018 میں یہ ایک طویل سفر ہے جو ہم نے کیا ہم نے اپنے ملک کو آزاد رکھنا ہے جمہوریت کے لیے انسانیت کے لیے ایک پسادیات کے لیے میند کے لیے طالبانیوں کے لیے کسانوں کے لیے سب کے لیے لیکن دیکھنا ہی یہ ہے کہ کیا ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اگر ایسا نہیں تو آج 23 مارچ کے حوالے سے ہم نے اہد کرنا ہے کہ ہم آنے والی نسلوں کو تکلیل پاکستان کے لیے کہیں گے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے اور اس پاکستان کو مضبوط اور مستاقم رکھے تاکہ آنے والی نسلیں سکون کے ساتھ اپنی عمر اپنی زندگی گزار سکیں پاکستان ٹیلیویجن کوشش کرتا ہے آواز کو بلند کرتا ہے آج میری آواز پاکستان کے لیے پاکستان کی استقام کے لیے اس آواز میں اپنی آواز شامل کریں اور مضبوط آواز جب ابرے گی تو نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ایک میسیج پہنچے گا کہ پاکستان ایک مضبوط اور طوانہ ملک ہے اور اس کے شہری آمن پسند ہیں جمہوریت پسند ہیں اور پاکستان کی استقام کے لیے دنیا کی استقام کے لیے انسانیت کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں اسی اچھی خواہش کے ساتھ اسمت حاشوانی کو اپنے ٹیم کے ساتھ اسلام آدھ سے دیجئے اجازت بہت جلدہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ ملک ہے دنیا